بودھوار راست جاری بھاری بارش کی وجہ سے زلا چمپا اور کلو میں تباہی کی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں زلا کلو کے اپمنڈل آنی میں بادل فٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آنی میں بادل فٹنے کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے تو وہیں پانچ گاڑیاں و دو موٹر سائیکل بھی اس کی چپیٹ میں آگئی اس کے علاوہ ملک پلانٹ کو بھی خاصا نقصان ہوا وہیں موسم کی ستھتی کو دیکھتے ہوئے آنی اپمنڈل کے سکولوں میں زلا پرشاشن کے دوارہ چھٹی دے دی گئی ہے دراصل آج صبح قریب چار بجے منڈل آنی کے دیوٹھی میں بادل آنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا نالے میں آئی بادل میں پانچ گاڑیاں اور دو موٹر سائیکل بہ گئی صبح صویرے آئی آپدہ سے لوگ سہم گئے ادھر آنی کے پرانے بسڈے میں نگر پنچائت کی اوٹ سے بنائی گئی پانچ دکانے بھی بہ گئی دکانوں میں رکھا پورا سامان نشٹ ہو گیا بادل کے کارن نالے میں پانے کا ستر اتنا بڑھ گیا کہ دکانوں کو پلک چھپکتے اپنے ساتھ لے گیا زلہ کنڈو میں پچھلے ایک سبتار سے لگاتار بارش ہونے سے جگہ جگہ بھوس کھلن کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں اور ملبہ آنے سے بھارے نقصان ہوا ہے گرامین حریش کمار چمن دیویندر بتاتے ہیں کہ دیوٹھی کے گگرا کٹوہ سڑک مارگ نرمان کاریہ حال ہی میں ہوا ہے اس کارن رات بھر ہوئی بارش سے سڑک کا ملبہ گگرا کیوں اڑایا راستے میں ملبے کے فسنے سے یہاں پر تین آلٹو کاریں دو بائیکیں ایک بلینوں اور ایک آئیس ٹوائنٹی کار بہ چکی ہے اس کے علاوہ سیپ سیزن کے لیے رکھا گیا لوگوں کا سامان بھی بہ گیا ملک پلانچ کے لیے بنایا گیا دھارا بھی بہ گیا صبح ہونے پر لوگوں کو جیسے ہی سوش نہ ملی تو وہ گگرا کی اوڑ دوڑے واہن مالک اپنے واہنوں کو نہ دیکھ حتاش اور پریشان ہو گئے دو گاڑیاں کھڑ کنارے ہی رک گئی ہیں جبکہ باقی واہنوں کا کوئی اتا پتا نہیں چل پایا ہے وہیں ظلہ کنلو میں بیاس ندی سہیت چھوٹے ندی نالوں کا جلستر بھی بڑھ چکا ہے ندی نالوں کے اوفان پر ہونے سے ان کے نزدیک بسے لوگوں کی نیند ہو چکی ہے بایوکت کنلو آشوتو شگرگ نے کنلو آسیوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ سب ہی ویبھاگوں کو آپدہ سے نپٹنے کی لیے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے